کسانوں کا دھرنا گزشتہ رات سے جاری ہے کسانوں نے احتجاج انعالوں کو آگ بھی لگائی حکومت کے خلاف شدید نارے وازی بھی کی دھرنے کے دوران سب سویرے کسان دل کا دورہ پڑھنے سے انتخال کر گیا مرہوم کسان کا تعلق خانے وال سے تھا کسان دھرنا دے رہے ہیں دوسرا روزہ یہ دھرنا جاری ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت کے خلاف شدید نارے وازی بھی کی جاری ہے ساری نواز بتائیے گا مظاہرین کے مطالبات کیا ہیں اور ابھی تک حکاب میں سے کسی نے ان سے رابطہ کیا پلکل اس وقت ہم موجود ہیں لاہور میں فیصل چوک پنجاب اسمبلی کے سامنے جہاں پر پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے دھرنا دیا گیا ہے اور آج اس دھرنے کا دوسرا روز ہے ان کے یہ مطالبات ہیں کہ جو کسانوں کو جو ذریعی عدویات دی گئی ہیں اور دیگر جو مرات ہیں ان پر سبسڑی فراہم کی جائے جبکہ جو بجلی کا ریٹ ہے وہ کم از کم پانچ رپے فی یونٹ مقرر کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ ان کے دیگر مطالبات ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی حکومتی نمائندہ ان کے ساتھ یہاں پر مذاکرات کے لیے نہیں پہنچا جبکہ رات کے احتجاج میں شریک ایک ستر سالہ بزرگ شہری عبدالسمی ہارٹ اٹیک کے باعث یہاں پر جانباک ہوا لیکن اس کے بعد بھی یہاں پر یہ احتجاجی دھرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ آج شام چھے بجے اس جو یہاں پر کسان جانباک ہوا تھا اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ آج پنجاب اسمبلی کا بھی یہاں پر گیراؤ کیا جائے گا اور جب تک حکومت ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی تک یہاں پر احتجاجی دھرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دوسری طرف دیکھا جائے تو پنجاب کے دہی علاقوں میں حکومت پنجاب کی جانب سے بارہ سال قبل جو دہی علاقوں میں صحت کے بنیادی مراقض بنائی گئے تھے ان کے ملازمین بھی یہاں پر احتجاجی دھرنہ دیئے ہوئے ہیں ملازمین کا کہنا ہے ٹھیک ہے شکریہ صالح نواز